اسلام علیکم میرے پیدے بہن بھائیے کیا چالے آپ کا میں ٹھل تھاک اور امید کرتے کہ آپ سب بہن بھائی بھی ٹھل تھاک ہوں گے تو جی ہم اب بنا کے دے رہے ہیں بچوں کو دوپیر کا کھانا سالن جن سے میں نے کل بنایا تھا وہ بچا ہوا تھا تو فریج میں تھا وہ شکر ہے خراب نہیں ہوا خراب نہیں ہوا لائٹ بھی کھل تو اب میں نے کہا چلے روتی بناتے ہیں بچوں کو بھی کھلا دیتے ہیں پھر اس کے بعد تو جی ماشاءاللہ سے یہ طبی پر بنای جا رہی ہے روٹی جو سالن کرم کر لیا تھا بچوں کو دیئے سالن کرم اچھا پانی تراب روٹی بنا رہے ہیں بچوں کو بنا رہے ہیں کیاکشہ کے کام چک کریں وہ کیا کر رہی ہے کیاکشہ اپنی بیریوں سے پتے توڑ توڑ کر بگری کو کھلا رہی ہے تو جی ماشاءاللہ سے آج پھر میری میڈم جو ہے کمبل دھونے لگی ہے اور کپڑے دھونے لگی ہیں اور میں ان کا دے رہا ہوں ساتھ اس میں اور ان کے ساتھ مکمل ہیلپ کروا رہا ہوں میں اور ساتھ ساتھ ویلوگ بھی اپنا ہم نے بلانا شروع کیا ہوا ہے کیوں جی جی کیونکہ کپڑے بھی دھولے ہوئے دھولی ہیں ہم نے کافی اور کمبل جن سے نا خود ہم نے میرا ساتھ دیا ہے اور تینوں کمبل ہمارے دھول چکے ہیں بلکہ ایک تو میں نے پہلے دھو دی ہوا ہے یہ ہمارے کمبل دھولا ہوا ہے دوسرا وہ دھول رہا ہے تیسرا ڈپ کے اندر پڑا ہوا ہے اور الحمدللہ یہ تینوں کمبل آج ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے کپڑے بھی دھوئے ہیں آج اور کچھ ابھی یہ کپڑے دھونے والے پڑے ہیں میرے گھر کا کام چھوڑ دیتے ہیں جھاڑو وغیرہ اس کے بعد انشاءاللہ مارام سے شام کو جھاڑو دے لیں گے ہاں جی ٹھیک ہو گیا ہاں جی اتنی محنت اللہ فوق پر وہی کیا کریں بھا کدنی تو ہے نا کیا کروگی اتنی محنت کروگی ہی کپڑے بھی بتائی دے بچے دھوزانہ چین کرتے ہیں کپڑے بھی ان کے دھولنے لازمی ہیں پسا سا دوسرے کپڑے ہیں کھے س ہیں اور کمبل ہیں وہ بھی دھول رہے ہیں تھک بھی گئے ہیں اب کیا کھڑے ہیں کوئی نہیں یہ تو تھکاوٹ ہے اب پورے دس بارہ دن کی ہیں یہ تو برداشت کرنی پڑیں گی کہ ترے پہلی تھکاوٹ ختم نہیں ہے تو دوسری تھکاوٹ آ جاتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اسی کا نام زندگی ہے پیاس لگی ہے کیا چھو مجھے پانی دوں میں وہاں بیٹھتے ہیں پانی نہ بھی اللہ ہوئے وہ پیاس بڑی جلدی لگتی ہے میں ابھی پانی پلایا لنے میں تھک گئے اب کیا کریں تو جی آج موسم ہے بہت زیادہ خراب اور بادلیں بادل بہت زیادہ اس سائیڈ کی طرف رکھ کر رہے ہیں ہمارے گھر کی طرف لیکن کہیں کہیں سورج بھی اپنا چمکارہ دے رہا ہے اور یہ دیکھیں سارے بادل اور ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے کافی زیادہ موسم خراب ہوا ہے کیا بنانا ہے؟ رمہ اچھا تھی رمہ بھگو گے رکھے میں جی اچھا آج رمہ بناو گے چلے میں نے کسی تھوڑتے دھگھو دیتے ہیں تو اس کے بعد انسان نے اس سے بنا لیں گے چلو ٹھیک پانی پلایا جاتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ پانی پلایا جاتا ہے دوپیر میں پانی بھی ہی نہیں ہے میں نے چلو کافی ٹائم ہو گیا چھو بھی ہے میں نے چلو پانی پلایا جاتا ہوں صحی صحی میں نے سب کو پانی پلایا ہے بکری کو بھی ماہ سرلہ پانی پلایا ہے اس کے بعد ہمیں بھی پانی پلایا ہے صحیح ہو گیا ہے چلو پر یہاں سے پھر میں سفائی کر لیتے ہیں تھوڑی سی ٹھیک ہے کہ نہیں آسے جہاں بکرے بنتے ہیں آہ بچ یہاں سے میں ابھی مارتا ہوں جھاڑو دوسری جھاڑو ہے میں مارتا ہوں نہیں میں کر لیتے ہیں اوہ سر رہا ہوں سر رہا ہوں نہیں جی سب جھوٹ ہے ماما جی پھلا رہی ہیں کمبل ہاں ہی تو اب ہم پھلا رہے ہیں کمبل اور باجر بھی لانے کمبل دھوئے ہیں اور نہیں پہ سب دستر وغیرہ بھی دھو رہے ہیں تو ساری چیز جیسے سوک جائے گی اور ہم وہاں سے مکار میں پہ لے کر دیں گے یہ تو کھولا گھارا ہے تو اس لئے پھوپ بھی زیاد ہے اور سب چیزیں نہ سوک بھی جائیں گے معاپت جا کر پھر پریشانی ہوگی چھوٹا دھا رہے ہوگی ہم لگا رہی ہیں جاڑو یہاں سے پہل یہاں سے لگایا ادھر مامو کرم اور ادھر کیا کشان ماما اور آنٹی خیش نکالنے میں لگی ہیں یہ لائیوں وہ یہ دھول چک ہے تو آپ نے جاڑو لگا لی ہم جاڑو لگا رہے تھے یہ کیا ہوا پہی بھی ادھر کو میں ابھی آنگی میں نے دیکھتا ہوں اور شاید پانی سے نکال لیا اور میں نے دیکھتا ہوں میں نے دیکھتا ہوں میں نے پانی سے یہ دیکھتا ہوں اور اب اس پر سوکنا ڈالنے پر چلے نہ بھی دیکھتا ہوں کلانتیس ماما نے یہ کچن انٹی نے اور ماما نے کچن مل کر دھولیا یہ دیکھیں ساپ سکائی ہو چکے چائے بنا دیو یہ چائے بنا رہے ہیں کیونکہ میں نے کہا بھی اب ہم تھک گئے بہت زیادہ تو اب ہمیں چائے دو بنا کے تاکہ ہمارے صدقہ درد ختم ہو سکے اور ہماری ثقاوٹ دودھ ہو سکے دو دن ہو رہے ہیں دو تین دن ہو رہے ہیں تو کیا بنے گا بس آج کام زیادہ کپڑے دھونے کا کام تا زیادہ کمبل اور جتنے بھی بستہ ہیں سارے دھوے دو کر آپ فارغ ہو کر بیٹھیں ہوں اور محمد بھی کھیل رہا ہے اور محمد نہا کر رہا ٹائب اور میں بھی اب کپڑے وقت چینج کریں صحیح ہو گے چلو دو چائے بنا کے دو جلدی اس میں لکڑیں لگا لو تاکہ جلدی جلدی بن جائے چلو جلدی جلدی دو آنٹی کو اشنا تو اپنی ممہ کو تاکہ وہ چائے بنائیں اور بکری بھی اور یہ چھتزہ بھی یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں اور اب بھی وہاں سے وہ کچھتا اٹھانا باقی ہے وہ بھی اٹھا لیتے ہیں خیس اور کپڑے کافی کپڑے دو ہمارے سوک چکے ہیں وہ پیٹیوں کے کپڑے ہی میں نے دھولی ہوں میں تاکہ یہاں سے ہم جائے اور ہمارا کام آسان ہوں وہاں پہ کوئی مشکل نہ ہوا میں کیونکہ یہاں پہ میں نے دھولیوں میں جاتے بھی جیسے پیٹی وغیرہ سیٹ کر دے تو ان میں کپڑے بستہ وغیرہ ڈال کر دے اور دن پہ میں یہ اچھاڑ وغیرہ ڈھاپ سکوں تو جی دیکھیں میڈم ہماری جو ہے اس وقت شام کا ہے وقت اور بسکٹ ملے نہیں تو پاپوں سے ہی شام انجوائے کر رہی ہے ایسی سار مجھے لگی تھی بھوگ بھوگ مستے پرداشت نہیں ہوتی میں نے کہا کیوں میں رس کھا لوں اور اپنا پیٹ بھر لیتی ہوں بعد کی پھر بعد میں دیکھ رہے ہیں کیوں جی اتنا کام کیا تکاور تو ہو جاتی ہے ہاں اترے کام سے ہو تو جاتی ہے تکاور چائے عثمہ نے بنا دی ہی ہے آپ کا ساتھ ہم نے بھی دیا ہے میرے بھی احسان کیا ہے تو آپ نے کام کیا میرے بھی احسان کیا ہے دونوں نے ایک دوسرے بھی احسان نہیں کیا کام تو گھر کا کام ہے چلو پھر ٹھیک آپ تو بسکٹ کھا رہے ہیں ہم نے مانگوال یہ بسکٹ چلیں جی کھویں پھر آپ بسکٹ جی جی تیار ہوگے دونوں آنے آنے بھائی بھائی کدھا چاہ رہے ہو بھوم بھوم پہ بھے بھوم بھوم پہ چاہ رہے ہیں ہاں بھوم بھوم اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی 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 بھوم بھائی جانا ہے ہاں پھر ہم ہوئے صحیح ہے پوچھاتے ہیں ان سے ہم بھی کہ ہم نے اپنا کل سے سمان رکھنا شروع کر دیں صحیح ہے نا چلو جی تا میں پہنچ چکے ہیں بھائی رہنہ بھائی کیا ہی اور آج کا کام کاجن کا کیونکہ میں ادھر سے آئی تھی اس محلے میں نے بتایا کہ میں کس مسئلے کیلئے یہ کیونکہ وہاں سے ہمارے آنے کی تیاریاں یہاں پر اور وہاں گھر چھوڑنے کی تیاریاں یہ گھر چھوڑنے کی سمجھے بھی تم اسی گھر میں بدعا کرے اللہ تعالی خرد خرد سے ہمیں یہاں پر لے کے آئے اور جتنی بھی ہماری مشکلات اور جتنے بہن بھائی اس میں مشکل میں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے آمین ہم پہنچ گئے ہیں دہانا کی طرف ہے تو اب پیئیں گے تو چائے ہم نے کہا سانے والا ہے کو چائے بنا لے چالے صحیح ہو گیا جی اور تب یہ سر ٹھیک ٹھاک آپ کی میں نے کہا چلے چلتے ہو سو محلے میں جا کے ادھر گئے تھے تو وہ تھے نہیں جنہوں نے مکان لے کے ہمیں دیا میں عیدت آگئی میں نے کہا جاتے ہیں نا تپیدے انہیں یہ بات کہنی تھی کہ میں جنسا نے نیچے والا پوزشن خالی کر دیتا ہاں ہاں ٹھیک پھر یہ بھی پوچھنے آئے کہ آج آپ آئینی خیریہ تھے اچھے تو یہ دیکھیں جی یہ ادھم بھی بیٹھے میں میں نے کہا یہ پوچھ لو نا کہ آج آپ آئینی خیریہ تھے میں نے کہا رہاں جی میں نے پوچھ میں نے کہا رہا ہوں چلی منگوازیں پاید بیچنے کے لیے نہیں نہیں اچھی چیز ہے کھتے جانے چاہیے یہ کیا کھیل رہا ہوں بانٹے اچھا کھے لیا چانے کہ پھر چنہ جی خوبط چشنہ پھر کے لیے بخانہ کنے دکو ہینی اہتہ دہ ترمتہ ہی راکا ایسا ہے جلدی نے کلانگا دہا سیکھنی تو کونی لیوہے کسی طریا چھوڑا جائے بالکل میٹی میڈی کھائی نہیں جی میں میں نے مروعی چیز ہو چیز ہی ہی میڈی کھا رہی ہوا چیز کھائی نہیں کیوں کہ وہ میں نے ایسے منیب سمائیں گا ہے کہ میں نے جدا پھر بھی میری کفی خورا ہوگی کیونکہ کام ڈیا تھا کم بالکے بیس طریقے بنا رہی ہے چائے میں نے چائے بنائے اور تھوڑی سے مجھے بھی دے خود بھی پیلے چائے بنا رہی ہوں میں چائے بنا رہی ہوں میں چائے بنا رہی ہوں میں چائے ہوں میری تیار ہو کر آ چکی ہے آئے جس بہن بھائی نے پینی ہے ہمارے ساتھ چائے بھی اب بیدہ آنا گوندر یا آٹا صحیح جی نہیں دیکھاں گے جو کھا دا گیا تو انشاءاللہ کھاں گے نہیں کھا دا گیا تو خیدر اس سے جانا ہے چلو نار نار بن دینا